اگر یہ میسیج دے سکا آج میں تو میں سمجھوں گا کہ آج میری محنت مکمل ہو گئی آرام سے سننا رکھ کے سوال ہے نا کہ کون تا گناہ کیا تھا جس کی توبہ کروا رہا ہے اللہ جس کے لئے استغفار کروا رہا ہے علی ایک مقام پر تشریف فرما تھے اور بڑے بڑے صاحب اکرام جنہیں قرآن فہمی کا دعویٰ تھا کہ ہم قرآن سمجھتے ہیں وہ علی کے پاس بیٹھے تھے بھائی سننا نام نہیں لوں گا جاؤ دیکھو تاریخوں میں یہ واقعہ استغفار ذہن میں رکھنا استغفار استغفار کے معنی مغفرت کی دعا مالک معاف کر دے مالک بخش دے اس کے معنی ہے کہ ہم رجوع کر رہے ہیں پروردگار کی برگاہ میں اور یہ ہے استغفار اسے ذہن میں رکھنا ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا علی میں بہت گنہگار ہوں کوئی طریقہ بتلا دو کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں کہا استغفار کر چلا گیا شکلیا آپ نے ایک طریقہ بتلا دیا میں استغفار کروں گا سننا بھے سننا ابھی وہ گیا بھی نہیں تھا پوری طرح کہ ایک شخص آ گیا یہ علی بڑی مفلسی ہے تین وقت کا مکمل طریقے تھے ناشتہ دو پہر کا کھانا رات کا کھانا یہ نصیب نہیں ہوتا کوئی طریقہ بتلا دو کہا استغفار کر انہیں عجیب بات ہے اتنے کہا علی بہت شکلیا گناہ ہے استغفار کر روٹی نہیں ہے کھانے کو استغفار کر کوئی اور آیا ایک ہی نشرت کا واقع ہے کہا یا علی اولاد نہیں ہے کہا استغفار کر استغفار کر اللہ اولاد دے گا اب وہ جو لوگ بیٹھے تھے نا حلی کی چاروں طرف کان کھڑے گئے کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے جو آیا استغفار کر گناہ ہے استغفار کر اولاد نہیں ہے استغفار کر مار نہیں ہے استغفار کر عجیب بات ہے نا اچھا ابھی ایک نے دوسرے کو دیکھا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے اتنے میں کوئی اور آیا کہا یا علی میں نے بڑی مشاقل سے ایک باغ لگایا تھا اور وہ باغ تیار ہو گیا تھا لیکن یا علی ایک ایسی باد سموم چلی ایک ایسی آنڈھی آئی کہ وہ باغ جل گیا کہا اس تخفار کر ٹھیک ہو جائے گا یعنی عجیب ہے یہ واقعہ تاریخ ہے یہ واقعہ اس قابل ہے کہ اسے سہن کے اندر محفوظ رکھو جانتے ہو وہ جو علی سے محبت کرنے والے دوست بیٹھے تھے نا انہوں نے علی کا گھٹنا دوایا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں یہ کیا کر رہے ہو بھئی عجیب و غریب بڑھے لے فکرے گناہ ہے استخفار کر دولت نہیں ہے استخفار کر اولاد نہیں ہے استخفار کر باغ جل گیا استخفار کر ابھی وہ اٹھا بھی نہیں تھا کہ گاؤں کے کچھ لوگ آگئے مدینے کے قریب کے گاؤں کے اور کہنے لگے یا علی تمہارے پاس شکایت لے کے آئے ہیں کہا کیا بڑی مہنہ سے ہم پورے گاؤں والوں نے ایک نہر کھو دی تھی اور نہر کھو د کر گاؤں تک لائے تھے کہا پھر کہا وہ خوشک ہو گئی کہا استخفار کرو کہا استخفار کرو ان کا بہت شک گیا وہ چلے گئے جب چلے گئے تو وہ دوست بولے علی کے جو پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یا علیہ تم نے کیا کیا توبہ کرنی ہے گناہوں کی استخفار کرو مال چاہیے استخفار کرو دولت چاہیے استخفار کرو بیٹا چاہیے استخفار کرو باغ چاہیے استخفار کرو لہر چاہیے استخفار کرو یہ تم کر کے آ رہے ہو کہا تم نے قرآن نہیں پڑا دیکھنا بھئی علی نے کہا سے آیت کوٹ کی سورہ نوح استخفر ربکم انہو کانا غفارا استخفار کرو وہ بخشنے والا ہے یمددکم بے اموال استخفار کرو تمہیں مال دے گا و بنینا استخفار کرو اولاد دے گا و جا جا لکم جناتن استخفار کرو تمہیں باغ دے گا و یا جا لکم انہارا استخفار کرو تمہیں نہرے دے گا آئے مبارکہ دیکھ رہے ہو گھٹنا دبا کے کہہ رہے تھے یہ علی کیا کر رہے ہو جب علی نے سورہ نوح کی یہ دو آیتیں مسلسل استخفار کرو اللہ بخشے گا استخفار کرو اللہ اولاد دے گا استخفار کرو اللہ اولاد دے گا استخفار کرو اللہ باغ دے گا کہ لے کہ یا علی ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت ہم نے آج ہی سنی ہے ایسا لگتا ہے کہ آیت ہم نے آج ہی سنی ہے مسکرائے کہنا ہی سنی تو پہلے بھی تھی لیکن چونکہ دل پہ تالے تھے یہ سمجھ میں نہیں آئے یہاں تک میرے ساتھ آگے اب میں روک رہا ہوں اپنے سارے سننے والوں کو دیکھو یہ واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے علی کی زندگی کا اور اسے یاد رکھنا اسے گناہ میں بان لینا کہ کم از کم قرآن مجید کی ان دو آیتوں کی روشنی میں یہ پانچ جو چیزیں ہیں نا استغفار میں ان کی زمانت ہے اولاد کی مال کی استغفار کی نہر کی باغ کی بھئی یہی تو انسانی زندگی کی ضروریات ہے نا ان کی زمانت ہے تو استغفار کو اہم سمجھنا